پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر تاہر القادری کی وطن واپسی لاہور ائرپورٹ پر کارکنان کی بڑی تعداد نے اپنے قائد کا استقبال کیا کارکنان نے پارٹی پرچم تھامے تاہر القادری کے حق میں نارے بازی اور کھلوں کی پتنیاں نشاور کی ساڑھے چار سال کسی نے حکمرانوں سے کچھ نہیں پوچھا کہ آپ اس ملک کے وزیراعظم تھے ذمہ داروں کے خلاف غیر جانبدار جی آئی ٹی بننے کیوں نہیں دی ہم انصاف چاہتے تھے انصاف کے لیے جنگ لڑتے رہیں گے تاہر القادری کی میڈیا سے دیکھتو ساڑھے چار سال میں کسی نے پوچھا نہیں تھا ہم سے کہ آپ اس ملک کے وزیراعظم تھے ذمہ داروں کے خلاف کوئی کاروائی کی پہلی بار کسی نے پوچھا کہ آپ نے غیر جانبدار جی آئی ٹی کیوں نہیں بننے نواز شریف کی درخواست زمان پر سمات ہے ثابت وزیراعظم کے لیے اس سے بہتر کچھ نہیں کہ ہم دعا کریں تمام کارکنان اور نواز شریف سے محبت کرنے والوں سے خصوصی دعا کی اپیل ہے نواز شریف کی صحت تشویشناک ہے حالات جیسے بھی ہوں زندگی میں ہمت نہیں ہارنی چاہیے مشکلات کا عظم و ہمت کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف الحمبرہ میں پہلے صدر نون لیگ شہباز شریف کچھ دیر بعد حمزہ شہباز نے اور سسکول کے خصوصی بچوں کی بنائی پینٹنز کی نماش دیکھی حمزہ شہباز کہتے ہیں ہمارا دین بھی کہتا ہے کسی کی صحت کا تماشا نہیں بنانا چاہیے نواز شریف کی بیماری پر سیاست کرنے والے وزراء کو اللہ سے ڈرنا چاہیے نیازی صاحب سٹیج سے گرے نواز شریف اپنی مہم معطل کر کے ہسپتال گئے دعا کریں گے بچے اپنی ماں کے آنچل میں نا چھپیں اپنے پیروں پر کھڑے ہو شہباز شریف کا نام ایسی علم شامل کرنے کا معاملہ حمزہ ہائی کورٹ کا دو رکنی بینک شہباز شریف کی درخواست پر سماعت کرے گا پوتی کی تیمارداری دیگر مصروفیات کے باعث برطانیہ جانا چاہتا ہوں شہباز شریف کا موقع عدالت ایسی سی ایل سے نام نکالنے کا حکم دے شہباز شریف کی لاہور ہائی کورٹ سے استعداد حمزہ شہباز کا نام بلیک لس میں شامل کرنے کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ میں سماعت آج ہوگی عدالت نے نیب سے حمزہ شہباز کے خلاف ریفرنس کی کاپی طلب کر رکھی ہے نیب کے ساتھ تفتیش میں مکمل تعاون کر رہا ہوں نام بلیک لس میں نکالا جائے درخواست گزار کیست ادا وزیراعلا سردار عثمان بلدار کی شہر میں شٹل دورے پہلے مینٹل ہسپتال اور چلڈرن ہسپتال گئے پھر سیول سیکریٹریٹ آمد مینٹل ہسپتال میں علاج گاہ برائے منشیات کا افتتہ کلین این گرین موہم کی تحت پودا بھی لگایا چلڈرن ہسپتال نے زیرے علاج بچوں کو دی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا سیول سیکریٹریٹ کے دورے میں مختلف دفاتر کا معاینہ کیا سائلین کے مسائل حل کر رہے ہیں وزیر وہی رہے گا جو کام کرے گا عثمان بلدار کی لاہور نیوز سے بفتگو اپنوں کو نوازنے کے لیے تحریک انصاف اور نون لیگ میں اتفاق نیب کی زیر حراست عبدالعلیم خان اور سلمان رفیق کو رلیف دینے کے لیے دونوں جماعتیں ایک پیج پر استحقاق کمیٹی کے بعد علیم خان اور سلمان رفیق کو پابلک اکاؤنٹس کمیٹی ٹو کا بھی مہمبر نامزد کر دیا گیا سابق وزیراعظم پائیدار ترقی کے اہداف پروگرام میں گربر گھٹالا تین کروڑ سے زائد کے منصوبوں کی وزیراعظم سے منظوری ہی نہ لی گئی سینٹی سرب کے مخصوص پروگرام میں بے ضابطیوں سرٹیفکٹ چھپائے گئے آرڈٹ ریپورٹ نے بھانڈا پورٹ دیا میکمائ پرائنری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیر میں ہونے والی مبینہ کرپشن کا معاملہ منپسند افراد کی بھرتیاں اور پرائیوٹ کمپنیوں کو ٹھیکوں کے خلاف تحقیقات کا آغاز مختلف دیلی پروگرامز میں ملازمین کی بھرتی آئی بی کینولا کی خریداری پرائیوٹ سیکرٹری فرم کی خدمات گیس لینڈرز کی خریداری کی تحقیقات شروع حکومتی منشور کے مطابق بری شہریت رکھنے والے پولیس افسران کے گرد گھیرہ تنگ میس کنڈا تک تیارات کا ناجائز استعمال پنجاب پولیس کے چھتیس ڈی ایس پیز معاطل نوٹسکیشن جاری صرف لاہور سے نوڈی ایس پیز کو معاطل کر دیا گیا معاطل ہونے والوں میں فتح محمد ریاض شاہ انور سعید کنگرہ ملک داؤد منصور ناجی ناصر حنی شیر بیدار محمد ریاض اور فتح عالم شامل معاطل ڈی ایس پیز کو رول کے مطابق تنخواہیں آلاؤنسز ملیں گے والڈ سٹی اتھارٹی لاہور کا انوکہ فیصلہ شاہی کلے میں سیاہوں کو شیش محل دیکھنے کے لیے پیسے خرش کرنا پڑیں گے شیش محل دیکھنے کے لیے سو اور پیٹکٹ مقرر شاہ جہاں منت مشہور زمانہ تعمیر کردہ شیش محل شاہی کلہ کی شاند سمجھا جاتا ہے شاہی کلے میں آنے والے سیاہوں کی اکثریت شیش محل دیکھنے کی لیے آتی ہے ٹکٹ لگانے کا مقصد اہم عمارت میں لوگوں کا رشکم کرنا ہے وال سٹی انتظامیہ کا انوکھا مواقق اب صرف اسی گھر کا رکشہ پاس ہوگا جو وارٹر ٹینک بنائے گا لڈی اے نے گھروں کی تعمیر کے حوالے سے نیا قانون متعارف کروا دیا نیا قانون لڈی اے ریگولیشن میں شامل دس مرلا اور اس سے زائد رکھوے کے گھروں میں زیر زمین وارٹر ٹینک بنانا لازمی سانیہ سمجھوتا ایکسپریس کے مجرموں کو بری کیے جانے کا معاملہ بھارتی انتہا پسندوں کی رہائی پر بھارت کے خلاف اعتجاج شہدہ کے لوہہکین کا پنجاب اسمبلی کے سامنے مظاہرہ حکومت پاکستان سے کیس عالمی عدالت میں لڑنے کا مطالبہ اسلام آباد میں قوام متحدہ کے دفتر کے باہر اعتجاج کا اعلان لوہہکین کو ہر صورت انصاف دلائے جائے گا متاثرین کمیٹی کے سربراہ رانا محمد عظیم کی گفتگو موبائل ٹیکس کے خلاف تاجروں سڑکوں پر آگئے موبائل ٹریڈرز کی دو گھنٹے بعد شہٹر ڈاؤن ہرٹال ختم حفی سینٹر اور ملہکہ مارکیٹ کو مکمل بند رکھا گیا ہال روڈ مارکیٹ میں بھی جزوی ہرٹال رہی استعمال شدہ موبائل کی درآمد پر آئی ٹیکس اس کو کم کرنے کا مطالبہ بابر محمود درب کا ہرٹال سلاتالو کی قائلہ گھروں کی مسماری کے نوٹس باجہ لائن ریلوے کچھے آبادی کے مکین سراپ احتجاج دی ایس آفیس کے سامنے روڈ بلوک کر کے مظاہرہ کیا کہتے ہیں ستر برسوں سے رہائش وزیر ہیں ڈویجنل سپرٹینڈر وارک شاپ بلا وجہ تنگ کر رہے ہیں تحریک انصاف کے رہنما جنشید اقبال چیمہ کی مطالبات منظوری کی یقین دیرانی لاہور نیوز کی کاوش رنگ لے آئی فتے گرد تاج باغ اور ہربنسپورا کی رہائشوں کی سنی گئی پیدل نہر اور سڑک عبور کرنے والوں کے لیے پلوں کی تعمیر شروع الڈی اے نے تین مقامات پر پل بنانے کا آغاز کر دیا انتظامیہ کا کہنا ہے ڈیڑھ ماہ تک تعمیر کا کام مکمل کر لیا جائے گا حکومت کے لیے اکیلے مسائل حل کرنا مشکل کام کرنا ہوگا مشکل حالات ضرور ہیں جن سے نکلنا ضروری ہے آج وزیراعظم سے ملاقات میں میڈیا کے مسائل اٹھاؤں گا وزیر اطلاع سمسان بخاری کا اے پی این ایس کی جانب سے دیئے گئے جورانے سے خطاب سیکرٹری اطلاع مومن آغا اور زینی راست صحافی کی شرکت سبائی وزیر سانت و تجارت میاں اسلام اقبال کی اجاز احمد چودری کی رہاش رہ برامت تحریک انصاف کے مرکزی اڈیسنل سیکرٹری جنرل اجاز چودری سے ملاقات کی ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال اور باہنی گلچسپی کے عمور پر تفصیلی توادہیں خیال کیا گیا پنجاب میں نمبر پلیٹوں کا بہران ایک بار پھر زور پکڑنے لگا حکم امتناہی کے باعث دی جی ایکسائز آفس میں نمبر پلیٹیں تیار ہونا بند شہریوں کو دشواری کا سامنا ایکسائز حکام کہتے ہیں اپریل تک تمام پلیٹوں کا سٹاک موجود ہے عدالت سے اجازت ملنے کے بعد نئی نمبر پلیٹیں تیار کی جائیں گی میوہ اسپتال کے ایم ایس اور ہیڈ نرس کا معاملہ تور پکڑ گیا ڈی جی نرسنگ پنجاب کاؤسر پروین کی سربراہی میں بھی سزائے نرسز کی سیکریٹری سپیشل آئیز ہیلت کیر سے تفصیلی ملاقات تدریسی ہسپتال کی صدود نرسز نے ایم ایس میوہ اسپتال کو عدے سہتانے کا مطالبہ کر دیا سیکریٹری سپیشل آئیز ہیلت کیر کی ایم ایس کے خلاف کار روائی کی یقین دیہانی تھانہ فیکٹری ایریا عابد فارونی میں دکیتی مضاحمت پر ڈاکوں کی فائرنگ فائرنگ سے رزبان نامی شخص ڈانگ میں گولی لگنے سے زخمی زخمی رزبان کو تیبینداد کے لیے جنرل اسپتال منفقل کر دیا گیا جبکہ ملزمان موقع سے فرار رنے میں کامیاب ہو گئے اکبال ٹاؤن ڈبیجین پولیس کا پتنگ بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن ملت بار پولیس نے پتنگ سازے اے یاز کو گرفتار کر لیا پولیس نے ملزم سے درجنوں پتنگیوں اور دور پیچھ افکیاں برامت کر کے مختمہ بیچ کر لیا ایف آئیے کا کریک ڈاؤن جاپان سینٹر پر چھاپے کے دوران حوالہ ہنڈی کا کاروبار کرنے والے چھے ملزمان گرفتار کروڑا روپے کی پاکستانی اور غیرمن کی کرنسی بارامت اسلام میں فیملی پلیننگ کا تصور فلیٹیز ہوتیل میں پاپولیشن ویل فیر ڈپارٹمنٹ کی جانت سے سیمینار سبائی وزیر حاشن ڈوگر، مولانا راغب، حسین نائیمی، مولانا عبدالقان، خبیر آزاد اور دیگر کی شرکت مقرر ان کہتے ہیں آبادی کی شرعہ میں تیزی سے اضافے سے متعلق مسائل کو مذہبی اور فکری تعلیم کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے حکومتی سالانہ گرانٹ اور خصوصی فنز نہ ملنے کا معاملہ پاکستان کی ایشن جونئر کراتے چیمپینشپ میں شرکت مشکوک ایشن جونئر کرٹ اور انڈر ٹوانٹی ون چیمپینشپ پچیس اپرل سے ملائشیا میں شروع ہوگی صدر فیڈریسن محمد جانگیر کہتے ہیں مالی وسائل کا سامنہ ہے فنز میں اثر نہ ہوئے تو ایمن میں شرکت مشکل ہو جائے گی اور کتنا کمایا کتنا لگایا شوبش ستارے اور پارلیمنٹیرینز ایف بی آر کے ریڈار پر اداکارہ سوا کمر نسیم بک کی تفصیلات اکٹھا کرنا شروع کر دیں ایف بی آر کا ثابت وزیر میاں عطا محمد بانی کا کامران مائیکل کے بھی پیچھے بینکوں سے تفصیلات طلب گلکار راحت فتی علی خان بھی شکن جمعہ دیں